عید الازحاء جو تمام مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے ممالک میں دس طریق کو ادا کرتے ہیں ہمارے ملک پاکستان میں اس بار انشاءاللہ عید الازحاء افتے والے دن ادا کی جائے گی سوال ساتھیوں نے یہ کیا ہے کہ عید کی نماز کا افضل وقت کونسا ہے احدیث سے جو عید کی نماز کا وقت ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ صبح و سورج تلو ہونے کے بعد جب سورج ایک نیزے کے برابر چلا جائے یا ایک میٹر بلند ہو جائے تو اس وقت نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اشراع کی نماز جو اب آئی ادا کرتے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے کہ جو ہی وہ سورج تلو ہونے کے بعد آٹھ یا دس منٹ وقفے کے بعد ایک نیزے پر یا ایک میٹر کی بلندی پر بلند ہو جاتا ہے تو اس وقت ممنوع جو وقت ہے وہ ختم ہوتا ہے اور اشراع کی نماز یا کوئی بھی اور نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں جیسے صلاة الحاجہ یا استخارہ کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں اسی طرح عید کی نماز کا وقت ہے عیدین عید الفطر یا عید الازحاہ دونوں کا وقت جس طرح اشراع کا وقت سورج تلو ہونے کے دس یا بارہ منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے اس کا ٹائم بھی شروع ہو جاتا ہے اور اس کا وقت زور تک رہتا ہے یعنی زور زبال سے پہلے پہلے تک اس کا وقت ہے اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ افضل وقت کون سا ہے تو افضل وقت جو ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار سے معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ سورج تلو ہونے کے بعد جو ہی ممنوع وقت ختم ہو تو ہم نماز پڑھ لیں یہ افضل وقت ہے اگر کوئی تاخیر سے پڑھتے ہیں تو نماز ان کی بھی ہو جائے گی چونکہ زوال تک اس کا وقت ہے زور سے پہلے پہلے تک اس کا ٹائم ہے اس لئے ہم ان کو غلط نہیں کہہ سکتے جس طرح نماز زور کا وقت جو ہے آج کل کے ٹائم کے مطابق تقریباً بارہ پانچ پہ سات پہ سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن ہماری مساجد میں پونے ایک بجے بھی جماعت ہوتی ہے ایک بجے بھی جماعت ہوتی ہے اب جو لوگ بارہ سات پہ ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے بارہ سات پہ دس پہ پندرہ پہ پڑھتے ہیں تو وہ ان کے عجر میں زیادہ اللہ تعالیٰ اضافہ کریں گے کیونکہ وہ سب سے افضل ٹائم ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ سب سے بہتر نماز افضل نماز وہ جو پہلے وقت میں ادا کی جائے تو میرے مطابق جو مجھے علم تھا جو سمجھ تھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ کوشش کی جائے کہ ہم پہلے وقت میں عید کی نماز ادا کریں اور خاص کر قربانی کی عید جو ہے قربانیاں کرنی ہوتی ہیں تو عید العزہ کا ہم احتمام جلدی کر لیں تاکہ ہم وقت پر یہاں ایک اور بھی میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ عید العزہ کے لئے بغیر کھائے پیے جاتے تھے اور واپس آ کر اپنا جنور زبا کرتے اور پھر اس کے گوشے ناشتہ کرتے تو اگر ہم عید کی نمازی نو بجے دس بجے ادا کریں گے تو پھر تو وہ ناشتے کا ٹائم نکل جائے گا اور جنور زبا کریں گے تو زور تک ٹائم چلا جائے گا پھر تو ہمارے وہ لنچ کا ٹائم ہو جائے گا تو برک ایف بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے وقت میں عید کی نماز ادا کریں اللہ ہمیں عمل کی تفیق ادا فرمائے